فوڈ کا شکار ہے شیفک جیب رہنا ایک معامول بن چکا ہے مقصود الہی ہمارے ساتھ ہے اس بارے میں ہم ان سے بات کریں گے مقصود الہی آپ کیا بتائیں گے ہمارے نازجن کو جی بلکل اس وقت ہم ڈسکا سمڑیا روڈ میں موجود ہے یہ ایک علاقہ ہے جس کا نام کوٹلی نونہ ہے یہاں پر یہ روڈ بے انتہا خراب ہو چکا ہے اکسا یہاں پر ٹرالیاں ٹریکٹر بسیں پھرنس جاتی ہیں اُلڈ جاتی ہیں اور کئی لوگ یہاں پر اپنی جانوں سے بھی آدھو بیٹھے ہیں بڑے زیادہ لوگوں کے جو مختلف ازاں ہیں وہ فیکچر ہو چکی ہیں 2018 میں اس کو روڈ جو ہے وہ الیکشن کو دران رکھا گیا اس کے بعد یہاں پر صرف افتتہ ہوئے بہت زیادہ یہاں پر افتتہ ہو چکی ہیں لیکن ابھی تک اس روڈ کا کوئی پرسانی آل نہیں ہے اس علاقے کو کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ڈسٹ کے جو اس وقت پرابلم ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے سر مسئلہ یہ ہے کہ یہ تقریباً پانچ سال سے یہ روڈ جو ہے نا یہ ایسی چر رہا ہے تو ہم اس کو یہ جو گردوں کو باہر ہے یہ ہم کھا رہے ہیں آج پھر ہم سن رہے ہیں کہ ایک مزاق کے طور پر ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کھا رہے ہیں لوگ پھر آپ کا نوٹیفکیشن جاری ہو گیا لیکن یہ سب مزاق ہے خان صاحب صرف شہی توقع نہیں تھی خان کے ہم سپورٹر بھی ہیں اور اس سے ساتھ بھی کھڑے رہیں گے لیکن خان صاحب ہم ذنی طور پر اور معاشی طور پر ہم عوام کے سامنے شرمندہ بس ہمارا یہ دو ٹوک موقف ہے کہ پانچ سال گزر گئے ہیں اس روڈ کو شروع ہوئے لیکن ادھر دیتھ بھی ہوئی ہے لوگ بھی خان صاحب مرے ہیں لیکن اس کا کوئی پرسانہ حال نہیں ہے اس گاؤں کا آج بھی میرا ایک دوست گلے کی وجہ سے ہاسپٹل میں آیا جی بھائی آپ کیا کہیں گے سر یہ دیکھیں گے کافی رہا گھلڑا ہاتھ سے ہو رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ درہ روزانہ ہاتھ سے ہو رہے ہیں تقریباً کوئی بھی دن ایسا نہیں گیا کسی کی ٹانگ فیکچر ہے کسی کا بازو فیکچر ہے ایکسیڈنٹ بھی ہو رہے ہیں اس روڈ کی وجہ سے رشک ہے تو جاتے جاتے ہی اُلڈ جاتے ہیں تو ایک لڑکی کی دونوں ٹانگیں بھی مظہور ہو گئی تھی بچی سٹوڈنٹ ہے بچاری تو اس کے لیے کوئی بھی قومت نے بھی نہیں سنی کوئی سنتا گنتہ نہیں ہے انہیں بچار ہوں گی یہ روڈ بننا چاہیے جس طرح بھی بننا چاہیے یہ بننا چاہیے مقصود الہی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے سمڑے آل سے آگے برتے ہیں نازل بات کرتے ہیں گجنوالے سے جہاں پہ گجنوالے کے علاقے اٹاوہ میں پیش آنے والے واقعے کے مرکزی ملزمان تحال فرار ہیں